نحمدہ و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاء اللہ عز و جل ہم اپنی کتاب کا آغاز صفحہ نمبر 28 کے آخری ہیڈنگ اصل پیر پرست کون سے اسٹارٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اہل سنت پر پیر پرستی کا الزام لگانے والے ذرا اپنے گرہبانوں میں مو ڈال کر دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی پیر پرستی ہو سکتی ہے کہ خدا اور رسول سے بڑھ کر بھی اپنے پیروں اور پیشواؤں کو بڑھا دیا جائے اہل انصاف کے نزدیک پی زمانہ یہی لوگ آیت کریمہ اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابم یعودون اللہ کے صحیح مزداد ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے احبار و رہبان عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور وہ اس طرح ایک بات کوئی دوسرا کہیں تو اسے کافر بنا ڈالیں اور وہی بات ان کے علماء و پیشواؤں کہیں تو پکے مومن رہیں العیاظ باللہ و اراللہ مشتقع ہیڈنگ مسلمانوں کو کافر کہنے والا کون ہے وہی لوگ مسلمانوں کو کافر کہنے والے ہیں جو بات بات پر کفر و شرک کا فتوہ لگاتے ہیں ملائزہ فرمائیے تقویت الائمان صفحہ نمبر چار بلغت الحیران صفحہ نمبر چار ان دونوں کتابوں میں ایسی عبارتیں اور فتوے درج کیے گئے ہیں جن کی رو سے احد صحابہ سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی مسلمان بھی کفر و شرک سے نہیں بچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا قائل حاضر و ناظر ہونے کا معتقد امور خوار قتل لعادات میں بزرگان دین کے تصرفات کے ماننے والا یار رسول اللہ کہنے والا بزرگان دین کی تعظیم بجالانے والا مجلس میلاز شریف میں قیام تعظیمی اور اولیاء کرام کو ایسی عبارت سواب کرنے والا غرض ہر وہ مسلمان جو ان لوگوں کے مسلک کے خلاف ہو معاد اللہ کافر و مشرک بدعادی گمراہ ملحد اور بے دین ہے ناظرین کرام غور فرمائے کہ اس قسم کے فتووں سے کون سا مسلمان بچ سکتا ہے تعجب ہے خود تمام مسلمانوں کو کافر و شرک کہیں اور اہل سنت پر الزام لگائیں فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى ہیڈنگ افضلیت وعصالت مصطفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار کمالات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علماء امت کا ہمیشہ یہ مسلک رہا ہے کہ جب انہوں نے کسی فرد مخلوق میں کوئی ایسا کمال پایا جو ازروع دلیل بحیت مخصوصہ اس کے ساتھ مختص نہیں تو اس کمال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس بنا پر تسلیم کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے وجود اور اس کے ہر کمال کی اصل ہیں جو کمال اصل میں نہ ہو وہ فرہ میں بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا فرہ میں ایک کمال پایا جانا اس عمر کی روشن دلیل ہے کہ اصل میں یہ کمال ضرور ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ اصول بالکل صحیح ہے معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب فرہ کا ہر کمال اصل سے مستفاد ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمال فرہ میں ہو اور اصل میں نہ ہو بخلاف عیب کے یعنی یہ ضروری نہیں کہ فرہ کا عیب اصل کے عیب کی دلیل بن جائے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے درق کی باس تہنیاں سوک جاتی ہیں مگر جڑ ترو تازہ رہتی ہے اس لیے کہ اگر جڑ ہی خوشک ہو جاتی تو اس کی ایک شاق بسرسب وہ شاداب نہ رہتی اور جب سوائے چند شاقوں کے سب تہنیاں سرسبز و شاداب ہوں تو معلوم ہوا کہ جڑ ترو تازہ ہے اور یہ چند شاقیں جو مرجھا کر خوش ہو گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرونی اور باطنی طور پر ان کا تعلق اصل سے ٹوٹ گیا ہے یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات فرہ کا عیب اصل کی طرف منصوب ہو جاتا ہے لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اصل میں عیب پایا جائے اور جب اصل کا بے عیب ہونا دلیل سے ثابت ہو تو پھر فراغ کا کوئی عیب اصل کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا اور اس میں شک نہیں کہ اصل کائنات یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے عیب ہونا دلیل سے ثابت ہے خود نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلیل ہے کیونکہ لفظ محمد کے معنی ہیں بار بار تعریف کیا ہوا اور ظاہر ہے کہ نقص وعیب مزمت کا موجب ہے نہ تعریف کا لہٰذا واضح ہو گیا کہ موجودات ممکنہ کے ایوب و نقائص اصل ممکنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب نہیں ہو سکتے بلکہ ان کا اصل عیب یہی ہے کہ وہ باطنی اور مانوی طور پر اپنی اصل سے منکتے ہو کر اس کے فیوز و برکاست سے محروم ہو گئے علیہ حضرت قیاس ہم کہتے ہیں کہ موجودات عالم کا ہر کمال کمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے مگر کسی فرد عالم کا عیب معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیب کی دلیل نہیں ہو سکتا کیونکہ جس فرد میں عیب پایا جاتا ہے در حقیقت وہ اندرونی اور باطنی طور پر اصل کائنات یعنی روحانیت محمدیہ علیہ صاحبیہ الصلاة و تحییہ سے منکتے ہو چکا ہے گوئے اصل سے کٹ جانا ہی عیب ہے اسی حصول کے مطابق حضرت معلانہ عبدالسامیح صاحب بیدل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصنف انوار سوٹعہ نے تحریر فرمایا تھا کہ جب چاند سورج کی چمک و دمک تمام روح زمین پر پائی جاتی ہے اور شیطان و ملک الموت تمام محید زمین پر موجود رہتے ہیں بنی آدم کو دیکھتے ہیں اور ان کے احوال کو جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی روحانیت و نورانیت کے ساتھ بیق وقت بہت سے مقامات پر تمام روح زمین میں رونا کفروز ہونا اور اس کا علم رکھنا کس طرح مولوی انبیٹھوی کی غلط فہمی ظاہر ہے کہ مولانا محمد عبدالسامیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام تو اسی اصل مذکور پر مبنی تھا لیکن مولوی انبیٹھوی صاحب جب انوار ساتحہ کے رد میں براہین قوتحہ لکھنے بیٹھے تو انہوں نے اپنی حلاوت تباہ کے باعث انوار ساتحہ میں لکھے ہوئے حضور کے اس کمال کو حضور کے وصف اسالت کے بجائے اسے افضلیت پر مبنی سمجھ دیا یعنی مولوی انبیٹھوی صاحب نے یہ سمجھا کہ صاحب انوار ساتحہ نے جو شیطان و ملک الموت کے ہر جگہ موجود ہونے اور روح زمین کی اشیاء کا عالم ہونے کی بیان عالم ہونے کو بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جگہ موجود ہونے اور روح زمین کے علوم سے متصف ہونے کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے اس کا مبنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت محضہ ہے امبیٹھوی صاحب نے اپنی غلط فہمی سے بزعہ میں خود ایک بنیاد فاسد قائم کر دی اور اس پر مفاسد کی تعمیر کرتے چلے گئے چنانچہ اسی بنا الفاسد علی الفاسد کی سلسلے میں وہ تحریر فرماتے ہیں علی علیین میں روح مبارک علیہ السلام کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگی ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو جے جائے کا زیادہ براہین قوتیہ صفحہ نمبر 52 امبیٹھوی جی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ صاحب انوار سواتیہ نے ملک الموت سے محض افضل ہونے کی وجہ سے حضور کا علم ملک الموت سے زیادہ تسلیم کیا ہے صاحب انوار سواتیہ یا کسی سنی عالم نے بھی افضلیت محضہ کو زیادتی علم کی دلیل نہیں بنایا ہم تو حضور کی عالمیت کی دلیل کرا دیتے ہیں اور اگر بالفرض کسی نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وآلی کو حضور صلی اللہ علیہ 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 دلیل بنایا بھی اس سے افضلیت محضہ سمجھنا انتہائی ہماکت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ 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 وآلی حضور کے ساتھ مخصوص ہے جس کا تحقق اسالت کے بغیر ناممکن ہے اس بیان کی روشنی میں مخالفین کا ان تمام حوالی جات کو پیش کرنا بے سود ہو گیا جن سے وہ ثابت کیا کرتے تھے کہ افضلیت کو عالمیت مستلزم نہیں مثلا حضرت موسیٰ علیہ سلام حضرت خزر علیہ سلام کے لئے حاصل ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کے لئے ان کا حصول ثابت نہیں وغیرہ وغیرہ مخالفین نے ابھی تک اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کی عفضلیت پر دوسروں کی عفضلیت کا قیاس کرنا درست نہیں اس لئے کہ حضور وسلم کی عفضلیت عالمیت کو مستلزم ہوگی اور حضور کے علاوہ کسی دوسری کے عفضلیت میں عالمیت کا استلزام نہ ہوگا ہیڈنگ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اس بات کی تعاید و تزدیق کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم تمام رسولوں سے افضل اور سب انبیاء کے خاتم ہیں نیز یہ کہ تمام انبیاء علیہ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے مدد حاصل کرتے ہیں شیخ اکبر محید دین ابن العربی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جو شیخ رضی اللہ عنہ نے باپ 491 کے علوم میں ارشاد فرمایا کہ مخلوق کا کوئی فرد دنیا وآخرت کا کوئی علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی باطنیت یعنی روحانیت کے بغیر کسی ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے برابر ہے کہ انبیاء متقدمین ہے کہ مجھے اولین وآخرین کے تمام علوم عطا کیے گئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ہم آخرین ہیں پھر ہمارا کوئی علم بلا واسطہ روحانیت محمد یا کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان علوم کے حکم میں تعمیم فرمائی لہذا حکم لہذا یہ حکم ہر قسم کے علوم کو شامل ہے ہوا وہ علم منقول ہو وعما کو ہو یا مفہوم وموہوم لہذا ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بواستہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم اللہ تعالی سے علم حاصل کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تمام مخلوق میں علی اطلاق ست سے زیادہ علم والے ہیں علم یواقیت والجواہر جلد دو صفحہ نمبر انتالیس مطبوع مصر ہیڈنگ بعض علوم کو برا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات مقدسہ سے اس کی نبووت سے کھلی عداوت ہے دیوبندی حضرات اہل سنت کے مواخضہ سے تنگ آکر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے لیے وحی علوم مانتے ہیں جو نبووت رسالت متعلق اور حضور کی شان کے لائک ہیں غیر ضروری علوم اور نجاستوں غلازتوں مکروف فریب چوری دغوازی دلالت و گمراہی کے طریقوں اور ان تفصیلات کا برا اور مضموم علم اور شیطانی علوم کو حضور کے لئے ثابت کرنا حضور کے حق میں عیب ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علم کا مقابل جہل ہے اور جہل فی نفس ہی نقص وآلہ ہے تو لا محال علم فی نفس ہی حسن و کمال ہوگا دیکھئے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر فتح العزیز میں ارقام فرماتے ہیں دری جاباید دانست کہ علم فی نفس ہی مضموم نیست ہر چونکہ باشد تفسیر فتح العزیز جلد ایک صفحہ نمبر چار سو پیتالیس مدبوع مطالق مدارس دہلی ترجمہ یہاں جاننا چاہیے کہ علم جیسا بھی ہو فی نفس ہی برا نہیں ہوتا اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی نے ان اسباب کا تفصیل بیان فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے کسی علم برائے آسکتی ہیں جس کا خلاصہ حضب زیل ہے نمبر ایک توقعی ضرر نمبر دو استعداد عالب کا خصور نمبر تین علوم شرعیہ میں بیجا غور کرنا ہمارے ناظرین کرام اقل و انصاف کی روشنی میں اتنی بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کے بیان فرمودہ تینوں سببوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نمبر شرعیہ میں بیجا غور فکر کرنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 حضرت نمکن ہے ورنہ علوم شرعیہ بھی معاد اللہ حضور علیہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مضموم ہو جائیں گے پھیڑنگ رب تعالیٰ سے بھی علم کی نفی معلوم ہوا کہ جن ازواب خارجہ کی وجہ سے کسی علم میں برائے پیدا ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ان کا پایا جانا ممکن نہیں لہذا ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کیسا ہی علم کیوں نہ ہو وہ حضور کے حق میں برا نہیں ہو سکتا اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے یہ تسلیم ہی کر لیں کہ بعض علوم فی نفسے ہی برے ہوتے ہیں تو میں عرض کروں گا جو چیز فی نفسے ہی بری اور مضموم ہو وہ عیب ہے اور عیب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں محال نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے نہ صرف محال بلکہ محال اقلی اور ممتنائے لی ذاتی ہی ہے لہٰذا ایسے علم کو جو فی نفسے ہی برا ہو اور حضور کے حق میں اس کا ہونا عیب قرار پائے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت کرنا ناممکن ہوگا کیونکہ صفت زمیمہ اس باتیں حقیقتا عیب لگانا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو برے علم سے بھی پاک ہونا اس کے لیے یقیناً واجب ہوگا جو فی نفسے ہی بندوں کے حق میں عیب ہو اللہ تعالیٰ کا اس سے منزع ہونا ضروری ہے دیکھئے کف جوہل ظلم صفہ وغیرہ امور فی نفسی ہا جس طرح بندوں کے حق میں عیب ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان سے پاک ہونا ضروری ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارکام فرماتے ہیں ہم کہیں گے کہ اشعری اور ان کے علاوہ تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ چیز جو فی نفسے ہی بندوں کے حق میں عیب اور نقص کی صفت ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ صفت نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے ایسی صورت میں حضرات علماء دیوبند سے مخلصان استفسار ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں تو کیا اس کی ذات مقدسہ سے ان تمام علوم کی نفی کریں گے جنہیں نجاست و غلازت مکرو و فرق علم اور شیطانی علوم کہہ کر برا اور مضموم قرار دیا گیا ہے اگر نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو آپ عیوب و نقائص سے مبرر نہیں مانتے حیرت ہے کہ جن لوگوں کی عبارات توہین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوث ہیں اس مسالے میں انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر حد سے زائد محبت کس طرح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ سے بھی ان کے نزدیک حضور کی تقتیز زیادہ حیم اور ضروری قرار پائی گئی فیعال العجب ہیڈنگ محبت کی آر میں دشمن در حقیقت یہ بھی عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیان ثبوت ہے کیونکہ قائدہ ہے کہ اگر کسی چیز سے کسی کو بر بنائیں عداوت محروم رکھنا ہو تو اس چیز کو برا اور مضموم کہہ دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں پر یہ ظاہر کر دیا جائے کہ ہم اس شخص کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر اس بری چیز سے اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں لیکن حقیقتاً عداوت کی وجہ سے اس کو ایک اچھی اور مفید چیز سے محروم رکھنا مقصود ہے ہمارے اس بیان کی روشنی میں مخالفین کا ان تمام حوالاجات کو پیش کرنا بے سود ہو گیا جن سے وہ ثابت کیا کرتے تھے کہ افضلیت کو عالمیت مستلزم نہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں لیکن بعض علوم حضرت خضر علیہ السلام کے لیے حاصل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا حصول ثابت نہیں وغیرہ وغیرہ مخالفین نے ابھی تک اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت پر دوسروں کی افضلیت کا قیاس کرنا درست نہیں اس لیے کہ حضور اصل کائنات ہیں اور یہ وصف اصفالت عامہ حضور کے اولاوہ کسی کو نہیں ملا بنابری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت عالمیت کو مستلزم ہوگی اور حضور کے علاوہ کسی دوسرے کے افضلیت میں عالمیت کا استلزام نہ ہوگا ہیڈنگ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اس بات کی تعاید و تصدیق کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں سے افضل اور سب انبیاء کے خاتم ہیں نیز یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد حاصل کرتے ہیں شیخ اکبر محید دین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جو شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ 491 کے علوم میں ارشاد فرمایا کہ مخلوق کا کوئی فرد دنیا و آخرت کا کوئی علم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنیت یعنی روحانیت کے بغیر کسی ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا برابر ہے کہ انبیاء متقدمین ہوں یا وہ علماء ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت سے متعاقرین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اولین و آخرین کے تمام علوم عطا کیے گئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ہم آخرین ہیں پھر ہمارا کوئی علم بلا باستہ روحانیت محمد یا کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علوم کے حکم میں تعمیم فرمائی لہذا حکم لہذا یہ حکم ہر قسم کے علوم کو شامل ہے ہوا وہ علم منقول ہو وعماقول ہو یا مفہوم وموہوم لہذا ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بواستہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے علم حاصل کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی تمام مخلوق میں علل اطلاق سب سے زیادہ علم والے ہیں علم یواقیتو والجواہر جلد دو صفحہ نمبر انتالیس مطبوع مصر ہیڈنگ بعض علوم کو برا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اس کی نفی کرنا بدتری جہالت اور بارگاہ نبوت سے کھلی عداوت ہے دیوبندی حضرات اہل سنت کے مواخضہ سے تنگ آ کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی علوم مانتے ہیں جو نبوت رسالت متعلق اور حضور کی شان کے لائک ہیں غیر ضروری علوم اور نجاستوں غلازتوں مکروف فریب چوری دغابازی دلالت و گمراہی کے طریقوں اور ان تفصیلات کا برا اور مضموم علم اور شیطانی علوم کو حضور کے لیے ثابت کرنا حضور کے حق میں عیب ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ہونا ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علم کا مقابل جہل ہے اور جہل فی نفسے ہی نقص و عیب ہے تو لا محالہ علم فی نفسے ہی حسن و کمال ہوگا دیکھئے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر فتح العزیز میں ارقام فرماتے ہیں دری جاباید دانست کہ علم فی نفسے ہی مضموم نیست ہر چونکہ باشد تفسیر فتح العزیز جلد ایک صفحہ نمبر چار سو پیتالیس مدبوعہ مدبع العلوم متعلقہ مدارس دہلی ترجمہ یہاں جاننا چاہیے کہ علم جیسا بھی ہو فی نفس ہی برا نہیں ہوتا اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ان اسباب کا تفصیل بیان فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے کسی علم برائے آسکتی ہے جس کا خلاصہ حضب زیل ہے نمبر ایک توقعی ضرر نمبر دو استعداد عالیب کا قصور نمبر تین علوم شرعیہ میں بیجا غور کرنا ہمارے ناظرین کرام اقل و انصاف کی روشنی میں اتنی بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کے بیان فرمودہ تینوں سببوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پایا جانا ممکن نہیں کیونکہ اسمت الہیہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ضرر تو توقع نہیں ہو سکتی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعداد مقدسہ میں قصور کا پایا جانا بھی محال ہے امور شرعیہ میں بیجا ہو اور فکر کرنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قطعا ناممکن ہے ورنہ علوم شرعیہ بھی معادلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مضموم ہو جائیں گے پھیڑنگ رب معلوم ہوا کہ جن ازواب خارجہ کی وجہ سے کسی علم میں برائی پیدا ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ان کا پایا جانا ممکن نہیں لہذا ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کیسا ہی علم کیوں نہ ہو وہ حضور کے حق میں برا نہیں ہو سکتا اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے یہ تسلیم ہی کر لیں کہ بعض علوم فی نفس سے ہی برے ہوتے ہیں تو میں عرض کروں گا جو چیز فی نفس سے ہی بری اور مضموم ہو وہ عیب ہے اور عیب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں محال نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے نہ صرف محال بلکہ محال عقلی اور ممتنع لذات ہی ہے لہذا ایسے علم کو جو فی نفس سے ہی برا ہو اور حضور کے حق میں اس کا ہونا عیب قرار پائے اسے اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ثابت کرنا ناممکن ہوگا کیونکہ صفت زمیمہ اس بات حقیقتا عیب لگانا ہے جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو برے علم سے بھی پاک ہونا اس کے لئے یقینا واجب ہوگا جو فی نفس بندوں کے حق میں عیب ہو اللہ تعالیٰ کا اس سے منزہ ہونا ضروری ہے دیکھئے کف جوہل ظلم صفہ وغیرہ امور فی نفس ہا جس طرح بندوں کے حق میں عیب ہیں اسی طرح اللہ جوزے ثانی صفہ نمبر ساٹھ مطبوع مصر میں علامہ کمال ابن ابی شریف ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارکام فرماتے ہیں ہم کہیں کہ اشعری اور ان کے علاوہ تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ چیز جو فی نفس بندوں کے حق میں عیب اور نقص کی صفت ہو اللہ تعالی اس سے پاک سمجھتے ہیں تو کیا اس کی ذات مقدسہ سے ان تمام علوم کی نفی کریں جنہیں نجاست و غلازت مکرو و فریب کا علم اور شیطانی علوم کہہ کر برا اور مضموم قرار دیا گیا ہے اگر نہیں تو کیا اللہ تعالی کو آپ ایوب و نقائص مبرر نہیں مانتے حیرت ہے کہ جن لوگوں کی عبارات توہین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ملوث ہیں اس مسالے میں انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس قدر حد سے زائد محبت کس طرح ہو گئی کہ اللہ تعالی کی تنزیہ سے بھی ان کے نزدیک حضور کی تقتیز زیادہ حیم اور ضروری کا ایک بیان ثبوت ہے کیونکہ قائدہ ہے کہ اگر کسی چیز سے کسی کو بر بنائیں عدوات محروم رکھنا ہو تو اس چیز کو برا اور مضموم کہہ دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں پر یہ ظاہر کر دیا جائے کہ ہم اس شخص کی محبت اور خیر ہواہی کی بینا پر اس بری چیز سے اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں لیکن حقیقتا عدوات کی وجہ سے اس کو ایک اچھی اور مفید چیز سے محروم رکھنا مقصود ہے P.A.T.F. لیدی تور دیپی دیپی دنس